اپنے گھروں کے پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے فلور سے جب ہم لوگ اپنے گھر کا کورا سمیٹ کے ایک تھیلی میں ڈال کے اپنی کھڑکی سے بھار پھیکتے ہیں تو کورے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا آدھا ایمان بھی اپنے گھر کے بار پھیکتے ہیں ہر ایک صفائی پسند کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ایزا کمیونٹی ہم لوگ صفائی کو قائم رکھنے میں ہمیشہ فیل رہے ہیں اکثریت کی طرح میرا بھی من کر رہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں یا پھر منسپل کورپریشن یا صفائی کرمچاریوں کو اس کا ذمہ دار ٹھرا دیں لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حال فلال میں ہم نے دیکھا کہ صفائی پہ بہت زیادہ محنت ہوئی آپ دیکھیں ٹی وی پہ ریڈیو پہ دیواروں پہ صفائی کی اویرنس پروگرامز کی ایڈوٹیزمنٹ لگتار ہر جگہ دیکھنے کو ملے یہاں تک کہ دلی میں تو ہر ایک کونے میں تقریباً ایک بلو اور گرین کلر کا دس بین آپ لوگوں نے لگا دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے ان دس بینز کے ساتھ کیا کرا زیادہ تر جگہوں پہ یا تو انہی دس بینز کے نیچے کورا دیکھنے کو ملا ہم لوگوں نے اتنی بھی زہمت نیکی کہ ان دس بینز کا استعمال کریں اور ان کے اندر کورا ڈالیں اور کئی علاقوں میں تو لوگوں نے وہ دس بینز ہی پلٹ کے رکھ دیئے کہ ان کا تو استعمال کرنہ ہی نہیں آگا بہت بڑے لیول پہ ہم لوگ ناکامیاب رہے ہیں اس آدھے ایمان کو اپنی زندگیوں میں لانے میں ذرا سوچئے کوئی فورنر یورپ سے یا امریکہ سے جب یہاں آتا ہوگا ہماری علاقوں میں آتا ہوگا تو ڈرائے سیزن میں تو اسے بغیدہ ایسا لگتا ہوگا جیسے کورے کے خطوں میں رہتے ہیں ہم لوگ اور اگر کبھی برسات میں کوئی ٹورس یہاں آجاتا ہوگا تو اسے بغیدہ ایسا لگتا ہوگا جیسے نالوں میں رہ رہے ہیں ہم لوگ ان کے لیے تو یہ تصور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہوگا کہ اتنی گندگی میں بھی کوئی رہ سکتا ہے اس سب کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے کچھ تو کرنا ہوگا کسی کو تو کرنا ہوگا تو کیا کیا جائے ہمیں ضرورت ہے ایک تحریک کی ایک پورے موومنٹ کی جس میں ہم سب لوگ مل کے اس گندگی کو ختم کریں ہمیں پورا انوائرمنٹ بدلنا ہوگا ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا جہاں پہ چاروں طرف صرف صفائی سنائی دے صفائی دکھائی دے صفائی محسوس ہو ہم نے پانچ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ انسپیکٹرز کا ہم وہ نو جوانوں کو اپوائنٹ کریں گے جو بولنے میں یا سمجھانے میں بہت اچھے ہیں ان کو کچھ گلیاں آسائن ہوں گی اور ان کا کام ہوگا ان گلیوں میں ریگولر اناؤنسمنٹ کرنا صفائی سے ریلیٹڈ ایک ایک گھر میں جا کے وہاں پہ گاربیج سیگریگیشن سمجھانا ان گلیوں میں ہر تھوڑے ڈسٹینس پہ ڈسمنٹ لگوانا اور ان کا کام ہوگا کہ وہاں کے ریزیڈنٹس کا وہاں کے صفائی کرمچاریوں سے اور وہاں کے جو کبار اٹھاتے ہیں کباری ان لوگوں سے ایک کارڈنیشن بیٹھانا جس میں آپ کا جو ریسائکلیبل ویسٹ ہے جس میں پلاسٹیک لکڑی ٹین وغیرہ یہ سب آتا ہے ان سب کی بھی ایک فکس جگہ ہو جہاں پہ سب لوگ جا کے اپنا یہ ریسائکلیبل سامان ڈال دیں اور کباری کسی وقت میں آکے وہ وہاں سے جا کے اس کو ریسائکلنگ کمپنیز کو بیج دیں دوسرا ہمارا دپارٹمنٹ ہوگا ایک ہوملیس تپکے سے آپ کو پتا ہوگا ڈلی میں بہت سارے بے گھر نوجوان گھوم رہے ہیں جن کو کام کی تلاش بھی رہتی ہے لیکن ان کے پاس نہ کوئی سکیلز ہیں اور نہ کوئی ایمپلائیمنٹ اوپرچونیٹیز ہم لوگ ان کے لیے ایک ایمپلائیمنٹ کریئٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو اس میں سے ایک ٹیم جس کو ہم کلیکٹرز کا کریں گے ان کا کام ہوگا ایسے گھروں میں جانا جو گھر اپنا گاربیج سیگریگیٹ کر رہے ہیں اور وہاں جا کے جو کچن کا بچاوا سبزیاں وغیرہ ہے اس کو ریگولر کلیک کرنا ہر روز کلیکٹرز آپ کے اس کچن کے بچے وے سبزیوں کو اور کھانے کو لے کر جائیں گے اپوائنٹ ہوں گے جن کو مرہم ویسے ہی ریہیبلیٹیٹ کرتی ہے اور ان کا کام ہوگا اس بچے وے سبزی اور کھانے سے بہترین خاد بنانا ہم پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ ہوملیس کو ٹرین کر رہے ہیں جن میں وہ لوگ آپ کے کچن کے بچے ہوئے کھانے سے صرف اٹھارہ دن میں بینہ کوئی مشین یوز کریں نیچرل پروسس سے اس کو بہترین خاد میں تبدیل کر پا رہے ہیں یہ خاد بناتے ہیں اور یہ خاد یہ دیں گے ہمارے چوتھے دپارٹمنٹ کو جو دوبارہ ہوملیس کمیونیٹی میں سے اپوائنٹ ہوں گے اور ان کو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں ایک سپیشل گارڈنگ پروسس میں پورانی دلی اوکھلا سیلمپور جیسے جو کنجیسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پیڑ نہیں لگایا جا سکتے جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ہم ان لوگوں سے گریری ڈیویلپ کر با رہے ہیں اور ان سے نئے کنسپٹس ہیں کچھ یوروپین کنٹریز میں یہ پہلے ہی سٹارٹ ہو چکے ہیں ورٹیکل گارڈن والز کی ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں تو یہ آپ ہی لوگوں کے گھر کے بچے وے کھانے سے ایک خاد بنائیں گے اس خاد سے آپ ہی کی گلیوں میں یہ گریری پیدا کریں گے بینہ کسی خرچے کے آپ ہی لوگوں کی بچیوی پرانی کولڈرنگ کی باٹل سے یا آپ لوگوں کی دیوارے اور جتنے بھی فرنٹ فیسنگ خالی دیوارے ہیں گھروں کی ان کو خوبصورت بنائیں گے ہمارا پانچوہ ڈپارٹمنٹ ہوگا کیلی گرافرز کا اُس ڈپارٹمنٹ میں میکسٹ لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہم ہوملیس کمیونٹی سے اٹھائیں گے ان کو ٹرین کریں گے کیلی گرافی اور پینٹنگ میں اور کچھ جو ہمارا نورمل انیمپلوئیڈ یوٹ ہے اس کو بھی جو کیلی گرافی کے شوکین ہیں بچے اُن لوگوں کو ہم لوگ اس میں ایمپلوئیمنٹ پروائیٹ کریں گے ان لوگوں کا کام ہوگا کچھ فرنٹ والز اور جو خالی شٹرز پورانی دکانیں بند پڑی ہیں ان شٹرز پہ اس طرح کا پینٹ کرنا جو آپ کو صرف سفائی کے اور انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ میسیجز دے تو اس طرح ایک پورا انوائرمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں وولنٹیرز بھی انوائٹیڈ ہوں گے کچھ انٹرنز کالیجز سے بھی انوائٹ ہوں گے انٹرنشپ کے لیے اور مل کے ہم لوگ دھیرے دھیرے پانچ گلیاں پھر دس گلیاں پھر پندرہ گلیاں پکڑ کے دھیرے دھیرے اس صفائی کو ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کریں گے جس میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور اس خراب عادت کو جو پھیلی ہوئی ہے ہم لوگوں میں اس کو جڑ سے ختم کر دیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس پورے پروگرام کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے انٹریسٹ نائنٹی فائیف پرسن مسلمان اس بات پہ اتفاق رکھتا ہے کہ جو بینک سے آپ کے سیونگز پہ انٹریسٹ ملتا ہے وہ ہمارے استعمال کے لیے حرام ہے ایک طرح سے یہ پیسہ مسلمانوں کے لیے کورا ہے گاربیج ہے تو جب یہ ہمارے لیے گاربیج ہے ہی تو کیوں نہ اس پیسے کا استعمال گاربیج کے مینجمنٹ کے لیے کیا جائے آپ پتہ کریں اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں اور دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں انٹریسٹ کا پیسہ کتنا آیا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.merham.org.in اور اس میں ڈونیٹ کے ٹیب میں جا کے ایک سیپریٹ ٹیب ہے انٹریسٹ ڈونیشن کا وہاں پہ ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ہم صرف انٹریسٹ کا پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی گاربیج مینجمنٹ کے پروگرامز کے لیے استعمال ہوگا وہاں جا کے آپ یہ اپنا انٹریسٹ کا پیسہ ہم کو ڈونیٹ کر کے اپنے بینک اکاؤن کو انٹریسٹ سے پاک کر سکتے اور ہمیں ہلپ کر سکتے ہیں اس گاربیج مینجمنٹ کے پروگرام کو ایک تحریک بنانے میں ہمارا